فائیور پہ اگر آپ لوگوں نے رینک ہونا ہے تو آپ کی فائیور کی ایمیج اس کو ہم کہتے ہیں فائیور گگ ایمیج وہ آپ کی اچھی ہوگی تب ہی آپ کی کلکس آئیں گے اگر on the other جی دیکھا جائے اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور فیکٹرز بھی ہوتے ہیں like آپ کا کیوڈ low rank کیوڈ ہے low competition کیوڈ ہے high competition کیوڈ ہے وہاں پہ تو آپ نے رینک ہونا ہی ہونا ہے لیکن میں example دیتا ہوں کہ آپ لوگ rank ہو چکے ہیں اپنا first page پہ آ چکے ہیں offline filter پہ لیکن آپ top three lines میں بھی ہیں top three lines میں بھی ہیں لیکن آپ کی فائیور کی gig image اتنی گھٹیا ہے اتنی اچھی نہیں ہے فائیور کی جب policies کے حساب سے ہے وہ اچھی نہیں ہے آپ کو order نہیں آئے گا آپ اگر اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ سب سے پہلے youtube کی ویڈیو جب دیکھتے ہیں تب آپ title تو بہت کم دیکھتے ہیں آپ just اس کی image دیکھ کے thumbnail دیکھ کے اس پر کلک کرتے ہیں شاید ہے کوئی لوگ جو ہوتا ہے ہمارا جو title ہوتا ہے اس کو دیکھ کے آتے ہوں مشکل ہے لیکن 90% لوگ title نہیں دیکھتے description بھی نہیں دیکھتے just دیکھتے ہیں کہ image کون سی ہے thumbnail کون سی ہے اسی لیے اگر client کو دیکھا جائے تو اگر فائیور نے policies دی ہوئی ہیں آپ اس کے حساب سے اگر اپنی gig image بنائیں گے تب ہی آپ کی رینک ہوگی اب یہاں پر کافی لوگ mistakes کرتے ہیں آپ لوگ سب سے پہلے غلطی یہ کرتے ہو کہ آپ لوگ پوری ویڈیو دیکھتے نہیں ہوں دو منٹ تین منٹ دس منٹ کی ویڈیو ہے ایک منٹ دیکھتے ہو بیس منٹ کی ہے تو تین منٹ دیکھتے ہو average view duration میں نے آپ لوگوں کے لیے course بنایا ہے اور یہ paid course pro level کا course ہے جو کہ میں جتنی pro tips ہیں وہ آپ لوگوں کو میں free of course دیکھ دے رہا ہوں اسی لیے آپ لوگوں کو اس کی قدر نہیں ہے اسی لیے آپ لوگوں کو قدر نہیں ہے اگر آپ لوگوں نے پیسے دے کے سیکھا ہوتا فائیور کا paid course یہی course اگر میں paid ویڈیو سے ڈال کے یوڈیو چینل پر انلسٹ کر دوں اور آپ لوگوں کو پیسے دے کے سیل کروں تب آپ لوگوں کو احساس ہوگا کہ یار اب میں نے پیسے دیئے اب میں نے سیکھنا ہے اور paid tricks paid آپ کو ہر چیز میں free میں دے رہا ہوں ٹھیک ہو گیا اپنی gigs میں نے کیسے رینکیں وہ سارے کی سارے tips and tricks آپ کو دوں گا یہ میرا خدا جانتا ہے کہ کوئی بات میں ہائیڈ نہیں رکھوں گا آپ کو ایک ایک بات بتاؤں گا ایک ایک چیز فائیور کا pro course اگر آپ میرا جو course ہے وہ دیکھ لیں گے نا آپ کو کسی کا course دیکھنے کو ضرورت نہیں پڑے گی آپ اپنی gigs خود رینک کر لوگے ٹھیک ہو گیا اسی لیے request صرف یہ ہے کہ آپ لوگ پورا کا پورا course پوری کی پوری ویڈیوز end تک watch کیا کریں تاکہ سارے کی ساری details جتنی میں شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں کو وہ مل جائیں ٹھیک ہو اب ہم بناتے ہیں فائیور کی gig image ٹھیک ہو گیا اب ہم اس میں صرف ایک بنائیں گے فائیور جب آپ gig upload کرتے ہوں gig publish کرتے ہیں تب وہ آپ کو ایک ویڈیو لگانے کا option دیتا ہے تین image لگانے کا option دیتا ہے اور ایک document لگانے کا option دیتا ہے لیکن ہم ایک ہی image لگائیں گے تین نہیں لگائیں گے اس کی بھی میں آپ کو end پہ جا کے reason بتاؤں گا کہ ہم نے ایک image کیوں لگانی ہے اور اب ہم ایک image pro level کا بنائیں گے آپ kenwa کا login تین سو رپے میں چار سو رپے میں آپ کا facebook کے گروپ کسی بھی گروپ میں مل جائے گا guest posting گروپ میں جائیں اب وہاں سے مل جائے گا facebook پہ جائیں وہاں سے مل جائے گا otherwise kenwa کا جو آپ free login ہیں free login کر کے جو free templates ہیں آپ اس کو بھی use کر سکتے ہیں اب ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ fiber ہمیں policies کے حساب سے کیا بتاتا ہے کہ ہم نے gig image کیسے بنائیں اب سب سے پہلے ہم آگے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین پہ سکرین شو ہو رہی ہوگی آپ کو اب ہم آتے ہیں یہاں پر fiber کی gig image policies پہ یہاں پر آپ کو اس کا link میں description میں بھی دے دوں گا اب دیکھیں اس نے guidelines دی ہوئی ہیں کہ آپ لوگوں نے gig image کیسے بنانی ہے fiber پہ اب ہم دیکھ لیتے ہیں fiber ہمیں کیا کرتا ہے اور ہم کیسے بناتے ہیں اگر آپ fiber کے حساب سے چلیں گے نا تب آپ کا rank ہونا بہت جلدی possible ہے اگر آپ اپنی مرضی سے بنائیں گے gig image آپ کو تو لگتا ہے کہ یہ جو چیزیں add کروں گا نا میں یہ بڑی heavy چیزیں ہیں جیسے کہ for example اگر میں بات کروں میں gig image میں اپنی picture لگا دوں سات میں پانچ سات لائنز لکھ دوں کہ 100% google index ہے fast indexing ہے دو ڈو فولو لنک ہے پچاس سے نوے ڈی اے ہے گوگل نیوز اپروف سائٹس ہیں سارا کچھ لکھ دوں تو یہ اگر آپ کو یہ اچھا لگ رہا ہے لیکن fiber کی policies کے یہ خلاف ہے اب ہم آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں میں بات کو proof کروں گا اب یہاں پر وہ اس نے پہلی بتائی ہے guideline کہ gig image کا size ہے وہ recommendation ہے بارہ اسی سیون سکسٹی نائن ٹھیک ہو گیا یہ gig کا آپ کا image کا size ہونا چاہیے gig image یہ size ہونا چاہیے اور minimum size اتنا ہونا چاہیے لیکن recommended یہ ہے یہ والا آپ اسی کے حساب سے اپنا gig image بنائیں اگر آپ کسی سے بنوا رہے ہیں سو دو سو روپے دے کے تو اس کو آپ یہ بتا جائیں کہ بھائی اس size پہ یہ size ہے اس size پہ آپ نے مجھے fiber کا gig image بنا کے دینی ہے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر دیکھنے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے resize نہیں کرنا یہ نہ ہو گیا اب بعد میں resize کریں image quality high ہونی چاہیے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں میں نے بتایا آپ لوگوں کو کہ آپ ایک gig کے اندر تین آپ images لگا سکتے ہیں لیکن ہم ایک لگائیں گے ٹھیک ہے image usage and commercial کسی کی copyright image use نہیں کرنی یا کسی high rank جو already rank ہے اس کی copy کر کے same same publish نہیں کرنی ہے آپ لوگوں نے یہ policies کے خلاف ہے اور آپ کی gig اڈ سکتی ہے یعنی اس کی deactivate کر دی جائے گی آپ کی gig deny کر دی جائے گی کسی کی gig use نہیں کرنی اگر آپ میری gig کی image use کریں گے یا description use کریں گے پورا کا پورا copy کریں گے same as it is تب میں کیا کروں گا آپ کو report کر دوں گا آپ کی gig image اور gig profile اڑ جائے گی ٹھیک ہو گیا اب اگر ہم six point پر دیکھیں تو یہاں پر ہمیں وہ بتا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے clickbait نہیں کرنی اگر میں thumbnail پر ہم نے لکھا ہوتا ہے کہ ایک مہینے میں دس ہزار ڈالر کمائیں تو وہ clickbait ہوتا ہے تو آپ نے وہ clickbait نہیں کرنا ٹھیک ہے وہ یہ بھی کہہ رہا ہے اور اس کے علاوہ وہ یہاں پر کچھ چیزیں ہیں یہاں پر کافی چیزیں لکھی ہوئی ہیں لیکن ہم وہ کہتے ہیں آپ نے fiverr کا logo یا badge use نہیں کرنا ٹھیک ہو گیا یہ چیز اچھی چیز ہے یہ آپ نے use نہیں کرنا ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ آپ نے وہ چیزیں ہرگز use نہیں کرنی جیسے کہ hate speech ہے adult content ہے وہ آپ نے use نہیں کرنا ٹھیک ہو گیا اب اب وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ gig image آپ کی کس type کی ہونی چاہیے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے maximum 10 words ہونے چاہیے 10 words ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ وہ دیکھ لیں کیسا gig image بنی ہوئی ہے جس پر بڑا کچھ لکھا ہے تو وہ کہہ رہا ہے یہ نہیں ہونی چاہیے آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ آپ کم از کم 10 جیسے کہ میں اگر میں بناوں گا فائیور کی image بناؤں گا تو اگر میں بنا رہا ہوں fashion guest post پر میں یہاں picture لگا دوں گا ساتھ لکھ دوں گا hide یہ fashion guest post simple 10 سے 15 کر لیں لیکن decent سا ہو یہ نہ لکھا ہو کہ index ہوگی یہ ہوگا وہ ہوگا دیکھ لیں difference سے آپ کو پاس چل جائے گا کیسی ہونی چاہیے آپ کی اچھا سیکنڈ چیز contrast یہ دیکھیں مطلب جو contrast ہے نا اس کا یہ آپ کا جو آپ نے لکھیوں میں ہیں word وہ clearly show ہونے چاہیے بندے کو جو باہر ہے وہ show ہونے چاہیے اس میں وہ دیکھ لیں show نہیں ہو رہا لیکن یہاں پہ وہ show ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ کی جو words لکھی ہوں وہ باہر کو show ہو رہے ہوں اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھ لیں وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے words آپ اس طرح arrange کریں کہ easily readable ہوں یہاں پہ دیکھ لیں easily readable نہیں ہیں different لگ رہے ہیں اور یہاں پہ دیکھ لیں easily readable ہیں سارا کچھ اس کے علاوہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے third party logos use نہیں کرنا جیسا کہ یہاں پہ دیکھ لیں یہاں پر آپ کو مطلب دوں یہ تو social media marketing والے بندے use کر سکتے ہیں لیکن آپ use نہیں کر سکتے آپ use کر سکتے ہیں لیکن کرنے کے فائدہ یہ کیونکہ ہم بھی یہ services دیتے نہیں ہیں وہ کہہ رہا ہے picture اپنی لگائیں آپ سیلر کی جو picture ہے وہ اپنی لگائیں آپ اگر آپ female ہیں تو آپ نکاب والے picture لگا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ جو کچھ اور pictures ہیں جیسے boys ہیں وہ لگا سکتے ہیں لیکن side pose نہ لگائیں کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے بناتے ہیں کچھ کچھ اور کچھ ایسے بناتے ہیں یار ایسے نہیں یار ایسے کیسے ہو سکتے ہیں آپ simple ایک اچھی سے بنائیں آپ کو میں وہ دکھاتا ہوں وہ اس میں دکھا بھی جاہاں گا یہاں پر یہ دیکھ لیں یہ side pose ہے simple آپ laptop use کر رہے ہیں image بن گئی آپ use use کر رہے ہیں image بن گئی یہ لگائیں front pose لگائیں یا laptop use کر رہے ہیں وہ لگائیں یہ نوٹس پکڑے میں وہ لگا دیں لیکن side pose نہ لگائیں آپ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ اپنا work بھی show کروا سکتے ہیں image کے ساتھ ساتھ جیسے کہ اب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ ایک use کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں ایک ڈیفرنٹ لوگو اس نے لگائیں ہوں میں اس میں نا کلیرلی دیکھ نہیں رہا کہ کون سا لوگو ہے کیا ہے دیکھنے رہا لیکن ایک best ترین لوگو ایک یا لوگو لگا دیں image best ہے ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ یہ ہمارا نہیں ہے یہ جو لوگو وینڈو دیکھ لیں کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ ہمارے لیے نہیں ہے جو ہمارے لیے تھا وہ میں نے بتا دیا آپ لوگوں کو ٹھیک ہو گیا یہاں پہ جتنا بھی ہے ہمارے لیے کیونکہ ہم نے guest posting SEO پر رہنا ہے ہمارے لیے چیزیں نہیں ہیں لیکن جو چیزیں اوپر والے تھیں اس میں آپ لوگوں نے یہی دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اس کی جو policies ہیں آپ یا اس طرح کی image لگا سکتے ہیں اس طرح کی image لگا سکتے ہیں اس طرح کی image لگا سکتے ہیں جو ہمارے top top number one پر تھی یہ والی آپ اس طرح image لگا سکتے ہیں upload بھی ہو جائے گی گیک publish بھی ہو جائے گی لیکن رینک ہونا possible نہیں ہے شاید ہو جائے شاید ہو جائے لیکن possible نہیں ہے اگر آپ اس کی فائیور کی policies کے حساب سے چلیں گے رینک ہونا possible ہے ٹھیک ہے اب کافی لوگ ایسے ہیں جو کہ جن کے کافی details لکھی ہوتی وہ اوپر ہوتے ہیں لیکن وہ بھی تو دیکھو نا کتنے reviews لگے ہوتے ہیں ان کو کتنے reviews ہیں کتنے orders انہیں complete کی ہیں اچھی rating ہے اس لیے اوپر آئے ہیں لیکن فائیور ہمیں بتا رہا ہے کہ بھائی ایسے نہیں کرنا آپ لوگوں نے ایسے کرنا یہ policies ہیں اور ہم خود اگر دیکھیں تو یہ decent یہ لگ رہا ہے کہ یہ لگ رہا ہے یہ ہی لگ رہا ہے اس لیے میں آپ کو recommend کرتا ہوں کہ policies کو دیکھ کے image policies کو دیکھ کے آپ نے ویسا ہی image بنانی یا gig image ویسے نہیں بنانی اپنی مرضے سے نہیں بنانی اب نیسٹ ویڈیو میں میں بنا کے بھی دکھاؤں گا آپ کو gig image ٹھیک ہو گیا پروفیشنل طریقے سے gig image بنا کے دکھاؤں گا canva سے canva پرو لیول کا ہے پرو اکاؤنٹ ہے اور آپ اگر اپس free بھی ہے تو آپ free بھی بنا سکتے ہیں لیکن جیسا میں بنا کے دکھاؤں گا آپ نے ویسے بنانی ہے یہاں تک میں نے آپ کو جسنا بنانا تھا بتا دیا لیکن یہ آپ سے میں again یہ request کرتا ہوں کہ ویڈیو پوری دیکھا کریں تاکہ آپ کو ساری information ملے ٹھیک ہو گیا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ